جیٹ جٹھانی اور دیور نے کلہاڑی اور ہسیے سے کیا جان لیوہ حملہ پولیس نے نحیلی کی ریپورٹ محیلہ نے اس پیس سے کی سکایا سیوپوری جلی کے پچھوڑ تانا چیتر کے من کا گاؤں میں کوئے سے پانی بھرنے اور پرانی رنجز کو لے کر محیلہ کے ساتھ اس کے ہی جیٹ جٹھانی اور دیور نے کلہاڑی اور ہسیے سے جان لیوہ حملہ کرکم بھی روپ سے کھائل کر دیا محیلہ کو بیہوزی کے حالت میں پہلے پچھوڑ اس کے بعد جلیہ سپتال شیوپوری میں پھرتی کرائے گیا محیلہ کا اروپے کی جیٹ جٹھانی اور دیور دورہ اس کے اوپر کیے گئے جان لیوہ حملے کے بعد بھی پولیس نے اس کی ریپورٹ درج نہیں کی جلیہ سپتال میں علاج کرا رہی محیلہ سنوار کو ایس پی آفیس پہنچی اور گھٹنا کی سکایت پولیس ادھیج چک کاریلے میں آویدن دے کر درج کرائی اور اروپیوں کے خلاف کروا ہی کی جانے کی مانگ کی جانکاری کے نصار وندنا پتنی بریجیس یاتاو نوازی من کا تھانا پیچھو نے بتایا کہ کوئے سے پانی بھرنے اور پرانی رنجز کو لے کر اس کے جیٹ بھاؤ سنگھ یاتاو جچھانی سنگیت اور دیور اسوک یادو نے کلہاری اور حسیے سے اس کے اوپر جان لیوہ حملہ کر دیا جیٹ اور دوارہ کلہاری سے کی گئے حملے کی وجہ سے اس کے سیر میں تین ٹاکے آئے ہیں جبکہ دیور نے حسیے سے حملہ کیا جسے وانگ بھی روپ سے گھائل ہو گئی اسے علاج کے لیے جلاسپتال شیوپوری میں بھرتوی کرائے گیا وہیں گھٹنا کی شکایت تو پچھوڑ تھانے میں درج کرانے کے بعد بھی پولیس نے کوئی کاروہی نہیں کی وانہ یادو نے اس وانوار کو پولیس ادیشک کاریلے میں آوے دن دے کر عروبی کے خلاف کروہی کے جانے کی مانگ کی ہے اور جو مہلا کا نام بتایا آپ کو نہیں ہے وہ بھاوسی کی پتنی ہے جیٹھانی جیٹھانی اور دیوان نے مار پیٹ کی کس بات کو لے کر مار پیٹ کی میں پانی بھر نہیں گئی تو میرا کلسہ کواہ میں ڈال دیا اور میرے پتی تھے نہیں اور اس لوگوں نے مار پیٹ کی تو پتا چلا میرے پتی گئے تو میں وہاں پر بیہوس ہو گئی تھی اچھا تو پہلے سے لڑائی چلی آ رہی ہے آپ کی اچھا پہلے سے میں نے پورٹ نہیں دی اس لیے پالتی بندی چل رہی تھی اس لیے انہیں مار پیٹ کی اچھا بتاؤ کہ بولتے ہیں آپ نے تھانے میں ریپورٹ کی تھی کیا ریپورٹ کی تھی سب لوگوں بول رہے ہیں کہ اب ہسپیٹل لے جاؤ اس کو ریپورٹ نہیں لی میری تھانے میں کوئی شبائی نہیں تھی اچھا آپ کے جانے آئی ہو تو کیا چاہتی ہو آپ میں اپنا نیا چاہتی ہوں